وقار سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی المختار وعلیٰ علیہ الاطوار وعلیٰ صحابی الاخیار ام ماباد آج کا یہ اہم ترین اور غیر معمولی جلاس ایک خاص مقصد کے تحت یہاں منقد ہوا ہے جس کے ترین اہم ترین جو دو مقصد ہیں ایک یہ ہے کہ رویت حلال کے حوالے سے آئندہ اور مستقبل کے لئے ہمارا کیا لائے عمل رہے گا تو اس کے حوالے سے تقریباً جتنے بھی اصحاب رائے تھے انہوں نے یہ صاف اور واضح الفاظ میں رائے پیش کی ہے کہ اس کے لئے مستقم اور مضبوط ایک حلال کمیٹی کا تعین اور تقرر ہونا چاہیے تو ہم بھی اس سے شریع کاؤنسل اہل سنت کی طرف سے برکور قائد کرتے ہیں کہ وقت کا تقاضہ اور حالات کا بھی تقاضہ ہے اور الحمدللہ شریعت متحرہ کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ عملی طور پر اس کو مارز وجود میں آنا چاہیے جس میں ضروری ہے کہ ریاست کشمیر یا جمعہ کشمیر کے تمام طبقات اور مطاطبِ بکر کے ذمہ داران اور بالخصوص علمائی کرام اور مفتیان اعظام ساتھ میں مہرین فلکیات ساتھ ہو اور ان کے ساتھ اس کمیٹی کا انتخاب بجائے تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں اور ایک خوش آئین قدم ہے علماء کے لئے بھی اور عوام کے لئے بھی دوسری جو بات ہے اہم ترین بات کی جو گزشتہ اعلان ہوا ہے رویت ہلال کی حوالے سے ایک تو ادمی رویت یا رویت کا جتنے جتنے اصاب بھی یہاں رائے بیش کی ہیں سب نے آخر میں سوالیاں نشان چھوڑ کر بیٹھ گئے وہ یہی ہے کہ شب کب منائیں یہی کہ اعتقاب میں کب بنائیں جنہوں نے بھی رائے دی تو سب میں پچھن مارک چھوڑ کر نیچے بیٹھ دیں اصل رائے یہی کہ اس کے حوالے سے ہم کرے کیا ہم یہی میں بھی یہی کہہ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ ہم کوئی اس بارے میں گور و فکر کرنا چاہیے السلام علیکم اور احمد اللہ و برکاتہ لیکن یہ گور و فکر ہم پچھلے تین چار دنوں سے کرتے آ رہے ہیں سوچتے آ رہے ہیں ہمارا جو متعور مقصد خاص کر یہاں پر جمع ہونے کا وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں آپ کی کیا کریں اولا میری معدبانہ گزارش ہے شرکا سے جو ہمارا فیصلہ ہوا قاجر قضاء اور غین مفتی عظم کی طرف سے یہ ان کے طرف سے جو اعلان ہوا کیا وہ شریع تھا یا گہر شریع اگر وہ گہر شریع ہے تو اس میں بنجائش ہے یقیناً کہ اس کو بدلا جائے اور اسے وہ رجوع کریں اگر وہ شرعی اعلان ہے تو بعد میں کیا نوبت آئی ہے اب اسے ہم رجوع کریں تو لہٰذا ہماری طرف سے یا شریع کانسل کی طرف سے یا شریعتی بورڈ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے تو الحمدللہ جیسے ہمارا ظن غالب تو یہی ہے کہ وہ شریع اعلان تھا صحیح تھا اور رویت ہوئی نہیں اور نہ کوئی شرعی شہادت موصول ہوئی تو کیا محض پڑوسی ملک کے اعلان کرنے پر ہم کو اکتفاع کرنا چاہیے اور رویت کا اعلان کرنا چاہیے کیا یہ ہمارے لئے دلیل ہے کہ پچھلے چند دہائیوں سے چالیس سال پچاس سال سے جس پر ہم حمل کر رہے ہیں کیا وہی ہمارے لئے حجت شریع ہے کہ ہم اسی کو اپنائیں گے اگر وہ حجت شریع ہے تو اب یہ یاد دلیں اب ہم کو نئی کوئی کمیٹی تشکل دینے کی ضرورت یہ ہی نہیں جب وہاں پر وہ اعلان کر رہے ہیں پڑوسی مامالک اعلان کر رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے ان کے اعلان کو تسلیم کریں اور ان کی بات کو مانیں الگ سے رویت کمیٹی تشکیل دینے کوئی ضرورت نہیں اگر وہ ہم کو تسلیم نہیں وہ ہمارے لئے حجت نہیں وہ ہمارے لئے قابلی قبول نہیں تو زائر سی بات ہے اب ہم کو میدان میں آنا آئے اور رویت کمیٹی کو تشکیل دے کر اپنی طرح سے شریح حدود میں رہ کر بازات طور پر منظم طور پر عوام کی برپور اہنمائی کریں اور الحمدللہ بس اس بات کے ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ رویت کمیٹی حلال کمیٹی اپنی جو کشمیر ہے جمع کشمیر میں اس کا نفاظ اور انتاد ہونا چاہیے اور ہر عام خاص کا اس کو حکم برسر تسلیم تسلیم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا رب زلجلال ہم کو شریح حدود میں رہ کر رویت حلال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام